السلام علیکم welcome back to my channel i hope آپ سب ٹھیک ہوں گے الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں تو یہاں پہ دعا فاتما اپنا لنچ بکس ریڈی کر رہی تھی آج کہتی مومو میں نے خود ہی ریڈی کرنا ہے کیونکہ یہاں پہ نوڈلز بنائے ہوئے ہیں تو پھر جب اسکول چلی گی تو اس کے بعد پھر میں نے نا وہ بریڈ پڑی بھی تھی تو میں نے نا اس کے چھوٹے چھوٹے ٹکرے کر کے نا تو میں نے مرکیوں کو دینے تھے کیونکہ وہ پھر صبح ٹائم ان کو کافی بوکھ لگی ہوتی ہے تو اکثر میں نا ان کو یہاں پہ بریڈ بچی ہوتی ہے یہاں کوئی بیروٹی ویر ہوتی ہے تو اس کے چھوٹے ٹکرے کر کے تو ہم دے دیتے ہیں ان کو تو یہاں پہ یہ ہی کھا رہی ہیں یہ تو ماشاء اللہ اتفاق ہے نا ان میں سب اکٹھے کھا رہی ہیں تو اللہ تعالی اسی طرح ان کا اتفاق کر کے تو یہی کہتے ہیں نا اتفاق میں بڑکت ہے تو واقعی سب یہ لوگ شیرنگ کر کے کھا رہی ہیں تو ایک نینہ کھاتی تو پھر ساری بھی نہیں کھاتی یعنی چھوڑ دیتی پھر کھانا میں نے نوٹ کیا ان کو جب بھی ڈالو نا تو یہ کٹھے یہ آ جاتی ہیں تو پھر یہاں پہ یہی کھا رہی ہیں تو اس کے بعد پھر میں نے نا کہا کہ چلو پراتھے میں نے آپ کو بولا تھا علو والے پراتھے بنانے ہیں تو پھر وہ سٹارٹ کرتے ہیں کہ کس طرح میں نے بنائے ہیں تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن وحیم تو میں نے سب سے پہلے نا ایک کپ میں نے میدہ لیا تھا اور ایک کپ ہی میں نے آٹا لیا آپ تو چاہیں تو آپ دونوں یعنی کہ میدہ بھی لے سکتے ہیں دو کپ یا آپ آٹا بھی اکیلا یوز کر سکتے ہیں تو میں نے لیکن نا ایک کپ وہ لیا تھا میدہ اور ایک کپ ہی آٹا لیا تھا پھر اس میں میں نے ہاف ٹی سپون میں نے سول ڈال دیا اور ہافی ٹیبل سپون میں نے اس میں آئل ڈال دیا آئل یا آپ نے اس میں دیسی گھی یا دوسرا والا اس میں یوز کرنا ہے گھی جو ہوتا ہے ڈالتا یا کوئی بھی ہوتا ہے پھر آپ نے اس کو پانی کے ساتھ اچھے سے گوند لینا ہے لیکن آپ نے پانی آہستہ ہستہ کر کے ڈالنا ہے اور آپ نے ڈو تھوڑی سی سخت رکھنی ہے نرم ڈو نہیں رکھنی ہے اگر نرم ڈو رکھیں گے نا تو پھر یہ پراتھی اچھی نہیں بنیں گے تو پھر اس کے بعد میں نے تقریباً دو سے تین یعنی اپنے آلو لے لینے اس کے اندر میں نے 1 ٹی سپون میں نے اس میں زیرہ ڈالا آپ نے تھوڑا نہ بھونکے ڈالنے نہ میں نے اسی طرح ڈائریکٹ ڈالیا آپ اس کو تھوڑا سا بھونکے ڈالیں گے تو زیادہ اچھا لے گئے گا پھر میں نے اس میں تھوڑی سی کالی مرچ ڈال دی half ٹی سپون میں نے اس میں کالی مرچ کا پاودر ڈال دی اس کے اندر اور پھر میں نے اس کے اندر لال مرچ کا پاورڈر ڈالا ون ٹی سپون اس میں ڈالا اور کٹی لال مرچ کا اس میں وہ بھی ون ٹی سپون اس میں ایڈ کر دی اور میں نے اس میں تقریبا پھر میں نے اس میں ون این ہاف ٹی سپون میں نے اس میں سکھا دنیا سابود ڈالی اس میں پاورڈر ہی ڈالنا آپ نے اس میں سابود آپ نے سکھا دنیا ڈالیں وہ ایڈ کر کے آپ نے اس کے بعد پھرنا پھر آپ نے تقریباً دو اس میں یا ایک آپ نے ہری میچ ہوتی ہے وہ آپ نے اس کو کٹ کر کے آپ نے اس میں ایڈ کر لینی ہے اور پھر آپ نے اس کے بعد پھر آپ نے اس میں جو سبز دنیا ہوتی ہے وہ آپ نے تقریباً تین سے چاٹے بس پون آپ نے وہ اس میں ایڈ کر لینی ہے یہ تمام آپ نے مسالے وگر ایڈ کر کے اور اس میں سبس میٹچ ایڈ کر کے تو آپ نے اس کو اچھے سے مکس کر لینا ہے تاکہ مسالہ اس میں اچھے سے ایبزوب ہو جائے اور اس سے پہلے کہ جو میرے چینل میں نیو ہے وہ کائنڈی ابھی جائیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور پھر آپ کو پھر آپ نے آٹا لینا ہے اور اس کے پیڑے بنانے ہے آپ اس کے تین بھی پیڑے بنا سکتے ہیں بڑے والے میں نے اس میں سمول یوز کی ہے میں نے اس لئے چار پیڑے گئے ہیں تو آپ نے اچھے سے اس کے پیڑے کر کے تو آپ نے اس کو تھوڑی دیر کے لیے پانچ منٹ تک آپ نے اس کو رکھ لینا ہے تاکہ یہ اچھے سے ہو جائیں کیونکہ آٹا گھندا ہوتا ہے تو تھوڑی دیر کے لیے آپ پیڑے کر کے رکھو پھر اسی طرح نا اچھے پراتھے بنتے ہیں پھر اس کے بعد آپ نے ایک باؤل میں آپ نے دیسی کی یا کوئی بھی ڈالڈا گھی لے کرنا آپ نے اس میں آپ نے تقریب بننا ڈیر چمچ آپ نے یا دو چمچ آپ نے اس میں میدہ ایڈ کر لینا ہے تاکہ یہ تھوڑا سا ٹھیک ہو جائے پھر آپ نے یہ کر کے آپ نے اس کو سائٹ پہ رکھ دینا ہے اور پھر جو پیڑے کیے ہوئے تھے میں نے چار پیڑے کیے ہوئے تھا پھر آپ نے اس کو اچھے سے تھوڑا سا بیلنا ہے تھوڑا سا خوشکا میدہ لگا کے یا آٹا لگا کے جو بھی آپ بنا رہے ہو تو آپ نے اس کو بیلنا ہے آپ نے اس کو نیچے جو سلاپ ہے اس کے اوپر یا بیلنا ہے یا آپ کے پاس کوئی بھی میٹ ہے تو پھر میں نے لیکن میں نے چھوٹے بنائے تھے پراتھے تو اس لئے میرے بیلن پہ یہ آ جائے گا اگر آپ نے بڑے بنانے ہیں پیڑے تو پھر آپ نے بیلن پہ نہیں اس کو بیلنا آپ نے اس کو سلاپ کے اوپر یا کوئی بھی آپ کے پاس رولنگ میٹ ہوتا ہے آپ نے اس کے اوپر کرنا ہے تو آپ نے اس کو بلکل پتلا آپ نے اس کو بیلنا ہے کیونکہ اس کی لیڈ بنانی ہے کیونکہ اس طرح موٹا ہوگا تو پھر یہ پراتھا چھانی بنے گا آپ نے اس کو آہستہ آہستہ آپ نے اس کو پتلا دونوں طرف سے آپ نے اس کو بیل کے آپ نے اس کو پتلا جب آپ اس کو اچھے سے بیل لیں گے پتلا سا پھر آپ نے نا اس کی ایک سائٹ آپ نے نا اس میں جو پیٹھی بنائی نا آلو والی آپ نے وہ اس میں رکھنی ہے ایک سائٹ اور آپ نے دوسری سائٹ پہ آپ نے تھوڑا سا اس میں گھی لگانا ہے اور گھی بھی اپنے اچھے سے لگانا ہے آپ نے اور پیٹھی بھی آپ نے سینٹر میں رکھنی ہے آلو والی اور آپ نے سائٹ پہ نہیں رکھنی کیونکہ اب اس کو رول کریں گے نا تو پھر باہر سے یہ نکل جائے گی اس لئے آپ نے اس کو تھوڑا سا نا جو سائیڈ والا ہے نا تو آپ نے اس کو تھوڑی سی سینٹر میں اتنی فل سینٹر میں نہیں رکھنی تھوڑی سی سائیڈ میں ہی رکھنی ہے پھر اس کے بعد پھر اس کے بعد آپ نے ایک طرف سے اس کو یعنی کہ کرنا ہے اب ایک سٹیپ کرنا ہے پھر آپ نے اس کے اوپر بھی تھوڑا آئل اور میدہ لگانا پھر آپ نے دوسری طرف سے اس کو بند کر لینا ہے اور اس طرح آپ نے اس کو بیلنا ہے بیلنا ہے اس کے بعد آپ نے اس کو پتلا سا پھر بیلنا ہے تاکہ اس کے جو یہ یعنی کہ جو لچھا پراتھا ٹائپ اس کے تھوڑے سے آ جاتے ہیں جب روٹی بناتے ہیں تو اسی طرح آپ نے یہ چاڑوں جو میں نے بنائے ہیں پیڑے تو اگر آپ نے تین بنائے تو آپ نے اس طرح اسی طرح آپ نے سارا سٹیپ کرنے اس کو پورا نوٹ کرنے آپ نے کی کسی طرح میں نے بنائے ہیں اسے مرمی کرنے پھر اس طرح کے پراتھے اچھے نہیں بنیں گے تو آپ نے اس کو اچھے سے رول کر کے نا تو اس طرح بنا لینے ہیں جتنے بھی آپ نے پیڑے کرنے ہیں اگر آپ نے اس کی کونٹیٹی زیادہ کرنی ہے تو دو کپ پینا تو آپ نے اس کو ڈبل کر کے اسی طرح آپ نے ڈبل چیزیں کر لینی ہے میں نے لیکن ہاف بنایا یعنی کہ دو آپ نے جتنا بنانا نا آپ اس کو کونٹیٹی زیادہ کر سکتے ہیں تو اسی طرح آپ نے سارے بیل لینے اور آپ نے اس کو طوے کے اوپر دھیمی آنچ پہ نہیں پکانا آپ نے اس کو میڈیم آنچ آپ نے رکھنی ہے اور اگر آپ دھیمی آنچ رکھیں گے تو پھر اس طرح یہ زیادہ نہ سکت ہو جائیں گے پھر اچھے بھی نہیں لگیں گے تو اسی طرح آپ نے اس کو اس طرح سیکھتے جانا اور آپ نے اس کے اوپر گھی لگانا گھی زیادہ لگائیں گے تو زیادہ اچھے بنیں گے کرسپی بنیں گے آپ نے پھر اس کو پراتھے جو ہے نا اس کو آپ نے رائٹی کے ساتھ سرب کرنا اور ساتھ پہ لسی آپ ہو جائے تو پھر بہت ہی مزے کے لگیں گے آئی ہوپ آپ کو یہ ریسپی اچھی لگی ہوگی اور ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی تو پلیس میرے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں شیئر کریں اور ساتھ دیئے گے آئیکن بیل کو ہٹ کریں تاکہ میری آنے والی ہر ویڈیو کو نوٹیفکیشن آپ تک پہن سکے اور اپنا بہت سارا خیار رکھیں دعاوں میں یاد رکھیں اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں آپ کے کھانوں میں اضافہ کریں اللہ آپ کو صحت والی زندگی دے اور آپ اپنے زندگی میں ہمیشہ خوش رہیں میری یہی دعا ہے اور اپنا بہت سارا خیار رکھیں گا فی امان اللہ اللہ حافظ اللہ حافظ